بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی کریچی بیانی کی ریسپی جو کہ کھانے میں بہت ہی مزے کی اور بنانے میں بہت ہی آسان اور یونیک ریسپی ہے آپ لوگوں نے میری ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور پھر گھر میں بنا کے مجھے کومنٹ میں بتانا کہ کیسی لگی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے آپ سب در کے ویڈیو سٹیک ہے جو ہمارے چینل پر نئے ہیں پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اور لائک کر دیں چلیے جو شروع کرتے ہیں ایک ہم بٹن لیں گے جس میں ہم پانی میں پانی کو گرم کرنے کے لیے اس میں دالچینی لائچی اور گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے اس کو ہم بوائلی نائے تک انتظار کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے چاول میں نے تقریباً لیئے آدھا کلو سیلا چاول لے لیں کوئی بھی لے لیں اس کو ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے تقریباً 80% ہمیں چاولوں کو گرم کر لیں اس کے بعد ہم چھنے لے کے چاولوں کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے عام نارمل پانی جو ہوتا ہے وہ ڈالیں گے تاکہ چاول ہم ہمارے آپس میں جھوڑیں گے پھر ہم نے ایک پرائی پین لیں گے اس میں ہم نے ایک کپ آئی ڈال کے میں نے تقریباً پانچ سے چھے پیاز جائنا وہ موٹے موٹے سے کٹنگ کر لیا تھے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو پرائی کریں گے ہلکا لائٹ برون سا اس کو کلر دیں گے اس کے میں نے موٹے موٹے اس لئے کٹنگ کی ہیں یہ ہم بعد میں بتائیں گے تھوڑا سا گولڈن برون ہو اچھا ہے تو میں آپ کو بتا کیوں گے دیکھیں ہمارے پیاز ہیں وہ گولڈن برون ہو چکے ہیں اچھا سا پیارا سا کلر اس کو آگیا ہے اب ہم اس کو اس لیٹ میں نکال لیں گے یہ جو اس کو ہم نے گرینڈ کرنا سا اس لیٹ میں اٹھا موٹے کٹنگ کیا تھے اب ہمیں ایک کپ دیں لیں گے گرینڈر میں گرینڈر جگ میں ایک کپ دیں ڈالے اس کے بعد مرچیں، ٹومارٹر، ازرگل سنگ وہ شامل کریں گے اور وہ جو پیاز ہم نے برون کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی کہاں سے ہم گرینڈ کر کے ایک پیاز مزے کا پیسٹ بنا لیں گے اور ہم کڑائی لیں گے اس میں ہم تقریباً ایک کپ کے جتنا آئل ڈالیں گے میں نے ایک کپ اڈالے آپ اپنے صاحب نابران کو اچھا ہے تب آپ ڈال لیں اور چکن کو ہم نے فرائی کرنے کے لیے اس میں آئل گرم ہو جائے اس میں ہمیں چکن ڈال دیا اور ٹیز پتہ ڈال دیا دال چینی، لچی، اس لید وغیرہ یہ سب ڈال کے اس کو ہم مچیدران سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں جب تک ہمارا چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اس کا کلر جو ہے نا وہ چینج ہو جائے لائٹ برون سا ہو جائے گا اس کا کلر اور ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا ہمارا گوشت رو ہے وہ تقریباً لائٹ برون ہوئی چکے اب اس میں ہم وہ پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا وہ شامل کر دیا ہم نے اور شامل کرنے کے بعد ہم نے آنچ جو وہ تیز کر دینا ہے تاکہ اس میں جو دہیں کا اور ٹیماتر وغیرہ پانی ہے وہ اچھی طرح سے جذب ہو جائے اب ہم اس کو چیز میں بھوننا ہے ٹیز آنچ پہ کیونکہ کورس کو ہم نے اچھا پہلے فرائے کیا تھا اور مزید اس میں پاک جائے گا وہ چکن کا کورس اپنا ہوں پتہ چلدی گا جائے گا تو ہمارا مسالہ جو اگر ریڈی ہونے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا اوپر آرسک ہے اس میں ہم سب اس میں اسٹرال دیں گے اور مزید اس کو تھوئے جائے کے لئے بھونے ہیں تب تک آپ سب سے ریکویشٹ ہے کہ میری پینل کو جانے ہیں اور سبسکرائب کردیں اور ویڈیو کو آگے شیئر اور لائک ضرور کیجئے یہ دیکھیں ہمارا 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 اچھی طرح سے پیاری شکل میں آ چکے ہیں ہمارا 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 ایک برطن لینے دو ٹیبر سکر آئیل ڈال ہیں آئیل ڈال دیں گے یہ لئے دیکھیں سبسکر موسیقا 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 موسیقی 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 مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے ملیں گے کسی نیکس اچھی سی ویڈیو میں تب تک لیں اپنا بہت سارا حیال رکھیں گا تو ہم نے یاد رکھیے گا یہ دیکھیں اب میں نے آپ کو ڈی شوٹ کر کے بھی دکھا دیا ہے یہ میری بریانی کی فائنل لوک دیکھیں کتنی مزے کیا آ رہی ہے ماشاء اللہ الحمدللہ جس اس کو بریانی پسند ہے پلیس مو بھی کومنٹ کریے گا کہ ہمیں کس کس کو پسند ہے اور کیا لائفیز